موسیقی خدا انیو سمسی کے بابرکن نام میں میرے طرف سے تمام سامین ناظرین کو بہت بہت سلام ناظرین میں آپ کا انتہائی شکر ذار ہوں کہ آپ بڑی باقائدگی کے ساتھ خوشانہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور بائبل مقدس کے نتنے مضامین سے متعرف ہوتے ہیں اور ترقی کر رہے ہیں تو ناظرین آج بھی پروریم کمپیرن فارو ٹرائسٹ میں میں آپ کے لیے ایک نیا مضموع لکر آیا ہوں جس کا انوان ہے لا فانی صحرا اور اس پہ خدا کے خدا ہم آج بات کریں گے کہ ایمانداروں کے لیے راستبازوں کے لیے خدا نے ایک ایسا تاج ایک ایسا صحرہ تیار کر رکھا ہے جو کبھی مرجاتا نہیں ختم نہیں ہوتا تو ہم اس میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن یہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے اپنے مہمانوں کو آپ سے متعرف کراؤں تو آج کے ہمارے پہلے مہمان ہے جناب پاسٹر پترٹر احمد صاحب جن کا تعلق پی ایم آئی چیرچ شاکوٹ سے ہے اور انہوں نے میں جائن کیا ہے اور کمپین کریں گے کہ لافانی صحرہ کیا ہوتا ہے پادی صاحب میں آپ کو پروژرام میں خوش آمدید کہتا ہوں تو اسی طرح ہمارے اگلے جو مہمان ہے جناب پاسٹر گفرمسی جن کا تعلق رسولی کلیسیا ماناوالے سے ہے اور انہوں نے جائن کیا ہے اور ہمارے ساتھ کمپین کریں گے آج کہ لافانی صحرہ کیا ہوتا ہے پادی صاحب میں آپ کو پروژرام میں خوش آمدید کہتا ہوں تو اسی طرح اگلے ہمارے جو مہمان ہے جناب پاسٹر سوہیل اختر صاحب جن کا تعلق پی ایم آئی چرچ مہنہ والا سے ہے اور انہوں نے میں جائن کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو یہ سکھائیں کہ لافانی صحرہ کیا ہوتا ہے پادی صاحب میں ایک پروژرم میں خوش امدل کیا تھا تو اسی طرح ہمارے اگلے مہمان جناب پاسٹر آصف مشیر صاحب ہیں جن کا تعلق ایس ڈی چرچ فروک آباد سے ہے اور کلام مقدس کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو سکھائیں گے کہ لافانی صحرہ کیا ہوتا ہے پادی صاحب میں آپ کو پروژرم میں خوش امدل کیا تھا ہوں تو ناظرین آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں لافانی صحرہ نہ مٹنے والا نہ مر جانے والا صحرہ تو اس کے تعلق سے ہم سیکھیں گے بڑی تفصیل کے ساتھ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی بھی بات کریں میں چاہتا ہوں کلام مقدس میں سے آج کی ہم تلاوت کریں گے پہلا کرنٹیوں اس کا نوہ باب اس کی چوبیسویں اور پچیسویں دو آیات ہم پڑھیں گے اور میں گزارش کروں گا جناب پاشور سہل اختر صاحب تلاوت میں ہماری رہنمائی کریں جی باری صاحب خداون کے پاک کلاب میں کرنٹس کی کلیسیہ کے نام پہلا خات اس کا نوہ باب اور اس کی چوبیس آیت یوں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ دھوڑ میں دھوڑنے والے دھوڑتے تو سب ہی ہیں مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے تم بھی ایسے دھوڑو تاکہ جیتو اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے وہ لوگ تو مرجانے والا سہرہ پانے کے لیے یہ کرتے ہیں مگر ہم اس سہرے کے لیے کرتے ہیں جو نہیں مرجاتا خداون کے زندگی بکش کلام کا پڑھا سنا سمجھا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا وسیلہ ہو آمین ناظرین آئیے اپنے سنوں کو جکائیں اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا مانگیں میں گزارش کروں گا جناب آشر غفور مسیح سے کہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں جلال کے بادشاہ ہمارے پیارے آسمانی پتہ بہت شکر اگزار ہیں اس وقت تیرے سندر قدموں میں ہیں تیرے مقدس کلام کو شیئر کرنے کے لیے تاکہ ہم اس سے برکات حاصل کر سکیں تو آسمان سے آنے والی باتیں ہماری بہتری بکار روشنی مید اور نجات کے لیے ہو اور پاک خدا پاک روکے بغیر ہم مکمل نہیں ہیں ادھورے ہیں تو پاک روکا گہرا مسا چاہتے ہیں سیکھا سکھایا جانا رون قدس کی وساطت سے ہو شکر گزار ہے اس بات کے لیے کہ تُو ہم جیسے نہ چیزوں کو بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے تیرے خادموں کی صاف میں لاکھڑے کیے جاتے ہیں شکر ہو پاک خدا آسمان سے آنے والی باتیں ہم سب کے لیے اور تمام سننے والے لوگوں کے لیے بہتری کا روشنی امید اور نجات تک رسائی حاصل کرنے کا سباب ٹھہریں یسو کے نامے وہ لوگ تو مرجانے والے سہرے کے لیے محنت کرتے ہیں پر ہم ایسے سہرے کے لیے جو مرجاتا نہیں ہے عبدی تاج عبدی سہرہ وہ انعام جو مقدسوں کو ایک دن ملے گا دنیا میں ہزاروں ہاں لوگ محنت کرتے ہیں کھیلوں میں دیگر بہت سارے میدانوں میں تاکہ دنیا سے شاباش انعام گولڈ میڈل حاصل کریں یہ سب چیزیں مٹ جاتی ہیں پر ایک ایسا انعام ہے جو کبھی مٹے گا نہیں یہ بتائیں گے ہمیں آج خدا کے خادم پاسٹر پترس رحمت صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو متعارف کرائیں کہ لفانی سہرہ کیا ہوتا ہے جی بادی صاحب خدا حمدی یسو مسیح کے قدوس قادر اور مبارک نام میں ہوشنہ ٹی وی کے تمام ناظرین کو میری طرف سے بہت بہت سلام خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ایک اور انجیل کی منادی کا موقع خدا نے ہوشنہ ٹی وی کے وسیلہ سے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم خدا کی باتیں زندگی کی باتیں خدا کے لوگوں تک پہنچا سکیں سو آج کا حوالہ بہت زبردست ٹاپک ہے لافانی سہرہ اور حقیقت میں ہم سب اسی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ہمارا اس دنیا میں آنا یہ ایک ریس ہے بائبل مقدس کا جو ریفرنس آج ہم جس پر غور کر رہے ہیں مقدس پولوس رسول بتاتا ہے کہ یہ ایک دوڑ ہے اور دوڑ میں وہ بتاتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں ہر ایک انام کے لیے دوڑتا ہے لیکن دنیا کی دوڑ میں اور ہماری دوڑ میں ایک فرق بہت زیادہ ہے نمبر ایک بات تو پولوس رسول یہاں پر بیان کرتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک ایسا تاج ایک ایسا سہرہ ایک ایسا انام پانے کے لیے دوڑ رہے ہیں جو فنا ہو جانے والا ہے جس کی گلوری جس کی شان جس کی عظمت جو ہے وہ مٹ جاتی ہے ہم کھیلوں کی طرف بھی دیکھیں تو اگر ایک ریسر ایک اتھلیٹ ایک سال میں کامیاب ہوتا ہے تو اگلا دوسرے سال اس کے بھی ریکارڈ کو بیٹ کر جاتا ہے جی 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 بالکل سو یہ ان میں سے اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دوڑ میں جو دوڑتے ہیں صرف ایک شخصی نام پاتا ہے ہم 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 جی دو باتیں نمبر ون کہ ایک شخص دوڑ میں سے ایک ہی نام پاتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ سہرہ بھی مٹنے والا ہے ہم 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 یہ سب کے سب جیت جاتے ہیں ان میں سے کوئی ہارتہ نہیں ہے لیکن شرط ہے یہ کہ دوڑ میں شامل ہو کر ہم مستقل مزاجی سے پورے زور کے ساتھ دوڑتے رہے ہیں اور دوڑ کے لیے یہ رول بہت ضروری ہے کہ ہم اس طوران اپنی توجہ اپنی نظر جو ہے وہ اپنے گلوری پوائنٹ پر وکٹری پوائنٹ پر جمع کر رکھیں جی کیونکہ دوڑ میں دوڑنے والا ہر ایک شخص جو ہے اس کا جو اس کی نظر کا جو مرکز ہے وہ ادھر ادھر کے حالات نہیں ہوتے جی جی وہ ہمیشہ وہ نہ تو آڈینس کی طرف دیکھتا ہے نہ تماشائیوں کی طرف دیکھتا ہے نہ ٹریک کے ادھر ادھر بلکہ وہ اپنے ٹریک پر نظر جمع کر اپنے سامنے دوڑتا ہے اگلی نشان کی طرف اپنے نشان کی طرف دوڑتا ہے پولوس رسول ہماری توجہ اس بات کی طرف لگانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد پر جو ہے نظر جمع کر رکھیں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے مستقل مزاجی کے ساتھ دوڑتے رہیں اور یہاں پر ایک بات سیکھنے کی یہ ہے کہ ہم سب اس میں ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کے لیے نہیں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہم سب ایک دوسرے کی حوصلہ افضائی کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے ہم سب جیت سکتے ہیں کیونکہ جو تاج خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں یہاں بائبل بتاتی ہے کہ جب لفظ تم کا استعمال ہے تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ پلورل ورڈ ہے اور یہ اجتماعی بات ہو رہی ہے پوری کلیسیا کے نام یہ خط لکھا گیا ہے اور ان سب سے کہا گیا کہ تم سب ایسے دوڑو کہ ہر ایک جیتے ہر ایک انام پائے کیونکہ جو انام خداوند ہمیں دینا چاہتا ہے وہ تاج بہت شاندار ہے وہ بہت عظمت والا تاج ہے جو خداوند یہ سمسی ہمیں دینا چاہتا ہے ہاں شکریہ پاشر صاحب خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے آپ نے کلام مقدس کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو یہ سکھایا کہ نام اور جانے والا سہرہ صرف ایک لیے نہیں ہے بلکہ سب ایمانداروں کے لیے ہیں تو ناظرین خدا کے خادم نے کلام مقدس کی روشنی میں ہمیں یہ بات بتائی کہ ایسی مقدس دھوڑ جس میں ہم وہ آسمانی تاج حاصل کرتے ہیں جو مرجھاتا نہیں ہے دنیا میں لوگ دھوڑتے ہیں چیزیں حاصل کرتے ہیں لیکن ایک دن ختم ہو جاتی ہیں پر وہ لافانی سہرہ جو مرشی کے طرف سے ملے گا کبھی ختم نہیں ہوگا اس پہ مزید بات کریں گے اور میں گزارش کروں گا چلا پاشر رفورمسی سے کہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ لافانی سہرہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے ہمیں حاصل کر سکتے ہیں جی پانی صاحب تو جس طرح کے ہم باہمی رفاقت میں گفتگو کر رہے تھے کہ ٹارگٹ ارچیو کرنے کے بعد فتح حاصل کرنے کے بعد سہرہ ہے یہ اہم بات ہے فتح کے بعد سہرہ ہے اور اگر دھوڑیں فرق فرق ہیں دھوڑوں میں فرق ہے تو یہ دھوڑ جو کلام میں ہمیں اس وقت اگاہ کر رہی ہے اگاہ دے رہی ہے یہ دھوڑ اور ہے لیکن بہت ساری دھوڑیں ہیں جن میں لوگ سرپٹ دھوڑ رہے بھاگ رہے ہیں مثال کے طور پر پیسے کی دھوڑ ہے انا کی دھوڑ ہے اور آج جو سب سے اوپر جا رہی ہے وہ دکھاوے کی دھوڑ ہے نمائش کی نمائش ہے دکھاوے کی دھوڑ میں اور سب سرپٹ ہر ایک آگے بڑھ کر انام لینے کی کوشش میں ہے ہر ایک لیکن ایک معاشرتی دھوڑ ہے جس میں ہم فسے ہوئے بھی ہیں لیکن اس میں ہم نا چاہتے ہوئے بھی دھوڑ رہے ہیں نا چاہتے ہوئے بھی ایسی ایسی رسومات ہیں جن کو بائبل بنا کرتی ہے دابلوں نے بلکل پسند بھی نہیں کرتی نہ ان کا کہیں ذکر ہے لیکن ہم اس میں بھی فسے ہوئے نا چاہتے ہوئے بھی دھوڑ رہے ہیں انام کی خاطر اور عزت نہیں رہے گی اس بات میں ہم فسے ہوئے اور دھوڑنے کے لیے سب شامل ہیں لیکن یہ ایک ایسی دھوڑ ہے یہ ایک ایسی دھوڑ ہے جو ہر سننے والے کے لیے ہر ایک پڑھنے والے کے لیے جو اس بات کو پڑھتا ہے اور اس بات کو سنتا ہے وہ اس دھوڑ میں شامل ہو سکتا ہے یہ سب کے لیے برابر دھو اور پھر اس کا ایک ہی سیرہ ایک ہے اس کا انام بھی ایک ہے اور جو سیرہ ہے ایک تو سیرہ وہ ہوتا ہے جو دلال لگاتا ہے تاروں والا سیرہ وہ سیرہ ہوتا ہے ایک وہ سیرہ ہوتا ہے جو ایک پگڑی کے طور پر اصل میں یہ سیرہ جس کا ذکر کیا یہ پگڑی اور پگڑی ایک عزت کا نشان ہے تو جیتنے والوں کے لیے جو یسنسی نے سیرہ رکھا ہے پہلے تو وہ سیرہ بڑا عظیم ہے وہ اس قدر عظیم ہے کہ یہ سیرہ نے کہا کہ میں اپنے لوگوں کا اپنی دہنی طرف بٹھاؤں گا یہ بڑا سیرہ ہے جی جی دہنی طرف آپ کے خیال میں کوئی مٹیریل چیز نہیں ہے دہنی طرف جیسے دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں بلکہ بکار ہے وہ نہیں عزت ہے مقام ہے میار ہے دہنی طرف اور یہ اس سیرے کی اگر ہم زیادہ اس کی گہرائی میں چلیں گے تو یہ سیرے کی عظمت ہی اور ہے یہ سیرہ دہنی طرف بیٹھنا چھوٹی بات نہیں ہے اور پھر پرسوسول ہی لکھتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم فرشتوں کا انصاف کرو گے انسانوں کا انصاف تو دور کی بات ہے تم فرشتوں کا انصاف کرو گے اور انصاف کون کرتا ہے جج اور جج کی تھارٹی دینے والا اپنی دہنی طرف بٹھائے گا اور ہم دنیا کا بھی انصاف کر رہے ہیں اور وہ میار پہلے تو اس میار کو ہم سمجھیں کہ یہ میار کتنا بڑا عظیم ہے کہ خدا کے لوگ اس سیرے کو پاتے ہوئے دہنی طرف عزت کی جگہ بیٹھے ہوں گے جب عزت کی جگہ بیٹھے ہوں گے تو پھر آپ جج کی کرسی پر بیٹھے ہوں گے جب آپ جج کی کرسی پر بیٹھے ہوں گے تو پھر اس میار کو دیکھے کہ دنیا آپ کے قدومے ہوگی یہ ہے میرے یسو کے لوگوں کی شان جن کو وہ سیرہ ملے گا جن کو وہ مقام ملے گا جن کو وہ عزت ملے گی یہ سیرہ دکھاوے والا سیرہ نہیں ہے یہ سیرے بدلتے رہتے ہیں مرنے کے بعد کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے مرجائے ہوئے سیرے لیکن یہ سیرہ عظیم سیرہ ہے جو مرجائے نہیں سکتا کیوں اس لیے اس لیے نہیں مرجائے سکتا کی جن ہاتھوں سے یہ سیرہ پہنایا جائے گا وہ ہاتھ مرجانے والے ہاتھ نہیں ہیں لافانی ہاتھ ہیں تو سیرہ بھی لافانی ہے اگر وہ ہاتھ لافانی ہے تو سیرہ بھی لافانی ہے اس کی اتنی عظمت ہے اس کا اتنا میار ہے اور لکھا کہ ایسے دھوڑوں یہ سمزی نے ایک مسائل دی تھے کہا کہ حل کی جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لافانی نہیں ہے اسپریل میں اگر آپ نے کبھی نظر دھڑائی ہو تو لکھا ہوتا ہے مین گیٹ پہ کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے یعنی پرہیز کر لیں تو علاج میں کوئی کمی بھی رائے جائے تو وہ بہتر علاج پرہیز بہتر ہے ایک تو یہ کہ اس کا پہلا پرہیز یہ ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا جب دھوڑ میں شامل ہو تو تو دھوڑنے والا جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا اس کا نشان ایک ہوتا ہے یہ سمزی نے لوت کی بیوی کی بھی مثال دیئے نا لکھا کی انجیل میں پیچھے مڑ کر نہیں تو اس نے پیچھے دیکھا اور وہ نمہ کستون بن گئی تھی یہ وہ چیزیں ہیں نا جن کی وجہ سے ہم پیچھے رہ سکتے ہیں کہ جب ہم آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھیں گے تو اسی طرح پالوسوس نے کترے خوبصورت الفاظ میں کہا کہ اپنے کامل کرنے والے بانی یہ سمزی کو تکتے رہو اگر اس سے نظر اٹھاؤ گے تو پھر پترس کی طرح ڈوبنا شروع ہو جائے پھر آپ پر مشکلات آئیں گے مسائب میں پڑھو گے تو لازم ہے کہ تم اس پر ٹارگٹ رکھتے ہوئے اپنے سیرے کے جو پانے والا ہے جس کی خواہ جس کی تمہیں بتا دی گی ہے جس کی عظمت بتا دی گی ہے جس کی شان بتا دی گیا ہے جس کا میار بتا دیا گیا ہے اس کو پانے کے لیے سیدھے دھیان کے یہ پرحیز ہے اس پر نظر رکھ کے اگر ہمیں دردر دیکھیں گے دنیا کی طرف دیکھیں گے تو پھر الجکا رہ جائیں گے پھر اس سیرے تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا یہ پرحیز ضروری ہے اور خاص کر کے خدا کے خاتم دین کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے باقی میں اکثر کہتا ہوں کہ جس نے یہ سن لیا ہے نا کہ جاؤ سب قوموں میں انجیل کی منادی کرو تو ان کو سب کے لیے ان سب اس دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں ان کو سب کو اس دوڑ میں شامل کر دیا گیا ہے یہ دعوت عام دوڑ ہے دعوت عام آؤ جو چاہو دوڑو دوڑ میں شامل ہو جاؤ لیکن ویزن رکھو سیرہ پانے پر تمہارا ارادہ جیت پر ہو تمہارا جو پورا زور ہے وہ جیت کی طرف ہو تمہیں اس طرف دوڑ دے ہو کہ پورے زور سے پوری طاقت سے پوری حمد سے دوڑو تاکہ جیتو یہی پر اس سلسلہ میں سکھا رہے ہیں کہ تم جیتو ایسے دوڑو کہ جیتو 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 تو ہمیں اگر ہم یہ ٹارگٹ رکھیں گے کہ ایسے دوڑیں ایسے دوڑیں تو پھر وہ ساری چیزیں جو پرہیز ہیں وہ جس طرح سے ہم انہیں دوڑنا ہے اس طور سے دوڑیں گے اور پھر اس دوڑ میں شامل ہونے کے لیے ایک مرڈل ہے مارے پاس جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں دیکھ کر جس کو ہم سن کر سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے دوڑا کس طرح اس نے دوڑ کو جیتا کس طرح اس نے اس دوڑ پر فتح پائی اور باپ سے کہہ دیا باپ میں نے اس کو پورا کر دیا ہے جو دوڑ تو نے مجھے دوڑنے کے لیے دی تھی میں نے اس کو پورا کر دیا ہے اب میں نے اس کو فتح کر لیا ہے میں نے اس شکست کو نیچا دکھا دیا ہے موت کو میں نے شکست دے دی ہے زندگی میں نے تیرے لوگوں میں بانٹ دی ہے اب تیرے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے آئیں گے تو وہ بھی زندگی پائیں گے جو کوئی اس پر ایمان اللہ حلاق نہ بلکہ میں شکست زندگی پائیں گے تو ہمارا مادل جو ہے بڑا عظیم ہے جب ہم اس پر نکار رکھ کے اس کو دیکھ کر چلیں گے اس سے سیکھیں گے تو پھر ہم کبھی شکست نہیں کھائیں گے میرا یہ معنی ہے کہ ہم شکست نہیں کھا سکتے ضرور جیتیں گے ضرور جیتیں گے ہارنے والی تو بات ہی نہیں ہے اور کس نے پوچھا تو شیر تینو شیر شیر آن دے نہیں تو آپ نے اپنے شیر سمجھنا ہے تو کس طرح شیر ہے انہیں آکھا باس میں نو لاغ دا ہے میں شیر آن جب ہمارا بھی بھی ضرور بھی ہے کہ ہم نے جیت رہے ہی جیت رہا ہے تو ہم اپنے آپ میں فیل کریں گے وہ چیز ہے تو پھر ہو رہا نہیں سکتا کیونکہ کامل کرنے والا بانلی ہمارے ساتھ ہے شکریہ پاسر صاحب خداونہ آپ کو بہت ساری برکت دے آپ نے بڑے جوش کے ساتھ اور اچھے الفاظ کے ساتھ ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی ہے کہ ہم کس طرح دوڑیں اور پرہیز کریں خداونہ آپ کو بہت ساری برکت دے اور اپنے جلال پر استعمال کریں تو ناظرین ابھی ہم نے سیکھا کہ کس طرح پرہیز جو ہے وہ کتنا ضروری ہے اور پلوش یاد دلاتا ہے کہ وہ لوگ فانی سہرے کے لیے بہت پرہیز کرتے ہیں آپ کھلاڑیوں کے زندگی کے بارے میں پڑھیں تو آپ جانے کے بہت سارے وہ کھانے نہیں کھاتے بہت سارے کام نہیں کرتے ایک گولڈ میڈل لینے کے لیے ایک کپ حاصل کرنے کے لیے جو مرجہ آجاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ہمیں وہ سہر حاصل کرنا ہے جو مرجہ آجاتا نہیں ہمیں کتنا پرہیز کرنا ہے یہ سیکھیں گے یہاں مجھے لینی ایک بریک ملتے ہیں بریک کے بعد